موسیقی ہائی فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل ویلکم ٹو لیٹری سیریز لیٹری فارمز اینڈ موومنٹ لیٹری فارمز اینڈ موومنٹ کی سیریز میں آج ہم جو ٹم ڈسکس کر رہی ہیں اس کو ہم ایفوریزم کہتے ہیں ایفوریزم کیا ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا سنٹینس جو کہ ایک ویٹی ہو اور ایک میموریبل ہو یعنی کہ ایک چھوٹے سنٹینس میں بہت بڑی بات کہ دی جائے جو کہ رائٹر نے ایک ویدینہ سنٹینس میں اپنی آڈینس کو دی ہوتی ہے اس کو ہم ایفوریزم کہتے ہیں ایفوریزم کی ایگزامپل دیکھتے ہیں ہم الیکزینڈر پوب کی ایک پروورب ہے تو ایرر ایز ہیومن اگر دیکھا جائے تو یہ ایک سنٹینس ہے لیکن اگر ہم اس کو دی پلیز دیکھیں تو اس میں بہت بڑی بات کہی ہے کہ جو غلطی کرنا ہے وہ انسان کے بس میں ہیں اور وہ غلطیاں کرتا ہے اور کرتا رہے گا لیکن سامنے والے کو معاف کر دینا یعنی جو اس کے سامنے ہیں یعنی پھر جو غلطیاں کر رہے ہیں ان کو معاف کر دینا یہ خدا کی صفت ہے یعنی کہ اس میں کس طرح انہوں نے ایک تو یہ بتایا ہے کہ جو غلطیاں کرنا ہے وہ انسان کے لیے ہے انسان ہی غلطیاں کرتا ہے ہیومنز کے لیے ہے کہ وہ ان کی جو ان کی یہ فطرت میں نیچر میں ہے کہ وہ غلطیاں کرتے ہیں تو لیکن آگے دوسرے والے کو انہیں معاف کر دینا چاہیے بیسیکلی یہ ایک یعنی ڈیوائن ہے خدا کی صفت ہے ایک تو انہوں نے یہ بتایا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس میں اگر ہم اس کو ڈیپلی اور انیلائز کریں تو اس میں گوڈ اور ہیومن کے ریلیشن کو بتایا ہے کہ کس طرح انسان جو ہے وہ غلطیاں کرتا ہے اور خدا اس کو معاف کرتا ہے جب وہ اس کی طرف لوٹ آئے تو ایک چھوٹے سے سنٹینس میں کس طرح انہوں نے خدا اور جو بندے کا ایک تعلق ہے اس کو بتایا ہے الیکزینڈر پوپ نے اس کے بعد ایک اور ایک زیمپل ہم دیکھتے ہیں جو کہ لٹریچر سے ہی لے گئی ہے اب بیڈ پینی آلویس ٹرن اپ اس سنٹینس میں وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ جو بیڈ پیپل ہوتے ہیں اور جو بیڈ ٹھنگز ہوتی ہیں ان کو ہمیں بائنڈ اپ کر دینا چاہیے ٹرن اپ کر دینا چاہیے اپنی لائف میں ان کو ساتھ ساتھ لے کر نہیں چلنا چاہیے کہ جو اگر کوئی بری چیز ہیں کوئی بھی ایسے لوگ ہیں تو ان کو ہم مطلب ان کو اپنے اوپر اس طرح سوار نہ کریں تو ان کو ہم ڈینائے کر دیں یا ان کو پیشنٹ کے ساتھ انہیں ماف کر دیں ایفوریزم آئی ہوپ سمجھ آگ گئی ہوگی کہ یہ ٹرم کیا ہے اور اسے کس طرح جو رائٹرز ہیں وہ یوز کرتے ہیں اپنے لٹریری وائرپ میں لٹریری وائرپ میں